شریف کی محفل میں جب پیٹا ہوا تھا تو اتفاق سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سرکارِ تاجو شریعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کو تاجو شریعہ کیوں کہتے ہیں تو اس پہ میں نے چند منٹ غور کیا اسی کو چند جملوں میں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا میرے مرشد بلا شبہ تاجو شریعہ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ میرے مرشدِ کریم بلا شبہ اپنے زمانے میں نائبِ غوثِ آزم ہے اور سرکارِ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ انہو کا خطاب محی الدین ہے آپ کا لقب محی الدین ہے دین کو زندہ کرنے والے حالانکہ آپ نے کرامتیں بے شمار دکھائی لیکن کرامتوں کے طور پر آپ کا لقب نہیں مشہور ہوا بلکہ آپ کو جو لقب عطا کیا گیا وہ دین کی خدمت اور شریعہ کی ترویجو اشاعت کے طور پر آپ کو لقب عطا کیا گیا اور یہ لقب کسی عام شخص نے نہیں دیا یہ بارگاہِ مولا سے ان کو عطا ہوا سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے میں جنگلوں میں چلا جاؤں سہراؤں میں چلا جاؤں مخلوق سے دور رہوں لیکن میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا خدا پیان فرماتے ہیں ایک بار میں قرآنِ مقدس لے کر کے بغدادِ معلہ سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہونے لگا بابِ حلبہ کے جب قریب پہنچا مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے دھکا دیا میں گر گیا تبھی آواز آئی عبدالقادر کہاں جانے کا ارادہ ہے میں نے عرض کی کہ میں لوگوں سے دور ہٹ کر کے جنگلوں میں جا کر کے اپنے مولا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں تو اس غیبی آواز نے کہا تمہیں لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہے تمہیں جنگلوں اور سہراؤں میں رہنے کے لئے نہیں بھیجا گیا پھر سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے درمیان رہ کر کے دین کی جو خدمات کی شریعت کی جو ترویج و اشاعت کی تو اس کے بعد میں دنیا والوں نے دیکھا کہ بارگاہِ مولا سے آپ کو محید دین کا خطاب بتا ہوا اور سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی حیاتِ طیبہ کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا شریعت کی ترویج و اشاعت اس لئے آپ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کی کوئی حد ٹوٹتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ تم فتنے میں پڑ گئے ہو اور شیطان تم سے کھیل رہا ہے فوراں شریعت کی طرف پلٹو اس لئے کہ ہر وہ حقیقت جس کی تائید شریعت سے نہ ہوتی ہو وہ حقیقت بلکل وہ اس طرح کی حقیقت بلکل باطل ہے یہ سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مقدس ولی غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو بھی نائب جس دور میں بھی ہوا اس کے ذمہ یہ کام لگا دیا گیا شریعت کی ترویج و اشاعت سرکارِ تاج و شریع رحمت اللہ تعالیٰ کی حیاتِ طیبہ کو آپ پڑھ کے دیکھیں میرے مرشد لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے لوگوں سے دور رہنے کے لیے ہمیشہ کوششہ رہتے تھے لیکن سرکار مفتی آدمِ ہند نے فرمایا تھا آپ کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ فیض پہنچے گا تب سرکارِ تاج و شریع رحمت اللہ تعالیٰ لے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن کر کے لوگوں کے سامنے آئے اور سرکارِ تاج و شریع رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی حیاتِ طیبہ کے اندر شریعتِ متحرہ کی ترویج و اشاعت کس طریقے سے کی اس کا آپ اندازہ اس پاس سے لگا سکتے ہیں بہت سارے وہ فتنے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے وہابیہ، نجدیہ اور دیگر تمام گمرا فرقے وہ تو اپنی جگہ تھے ہی آپ کے زمانے کے اندر منحاجیت کے نام سے صلح کلیت کے نام سے کچھ اور بھی فتنے پیدا ہو گئے تھے جن کے سدھے باپ کے لیے ایک ایسے مردِ مجاہد کی ضرورت تھی جو ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے کیونکہ اس دور کے اندر منحاجیت کے خلاف کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا سب لوگ تاریبوں کے پل پاندھنے کے لیے ہر وقت کوشہ رہتے تھے اسی طرح بہت سارے صلح کلیت جن کے خلاف کوئی بولنا گوارہ نہیں کرتا تھا حضورِ تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی نے اس طرح کے فتنوں کے خلاف کھڑے ہو کر کے جو شریعت کی ترویج و اشاعت کی تو پھر پہلے سب ازری سرکار ازری سرکار کہتے تھے بارگائے غوثِ آزم سے ایسا کرم ہوا کہ اچانک لوگوں کی زبانوں پہ جاری ہو گیا اور پھر بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ کا نعرہ گوجھنے لگا بستی بستی قریہ قریہ چونکہ وقت بڑا مختصر ہے ہمارے اکابرین یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ اس لقب کے حوالے سے کبھی موقع ملا تو میں تحقیقی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ رب قدیر ہم تمام کو حضورِ تاج الشریعہ کے فیوز و برکاس سے معلومان فرمائے استغفراللہ ربی میں کل ادم بھی ہوں واتو بولی اسلام علیکم ظلم کو اپنا لیا راہے شریف کی محفل میں جب بیٹا ہوا تھا تو اتفاق سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ کو تاج الشریعہ کیوں کہتے ہیں تو اس میں میں نے چند منٹ غور کیا اسی کو چند جملوں میں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا میرے مرشد پلا شبا تاج الشریعہ مرشد پلا شکر